جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہیں کہ ہم ہمارے پاس یہاں پر بکریوں کا فارم بھی ہے کوئی سترہ اٹھارہ کے قریب ہمارے پاس مختلف قسم کی بھیڑ بکری ہیں ان سے روزانہ کی بنیاد پر جو بھی گوبر مینگنیاں اور باقی فضلہ وارہ اکٹھا ہوتا ہے یا جو چارہ وارہ بچ جاتا ہے اس کو ہم باہر پھینکنے کی بجائے زیادہ کرنے کی بجائے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آدھی مقدار میں یہ گوبر لے لیتے ہیں ان کا اور اس کے اندر آدھی مقدار میں نہروں سے کھالوں سے جو بھالو مٹی نکلتی ہیں وہ لے لیتے ہیں اس کو پھر ہم لوگ برابر مقدار میں آدھی گوبر اور آدھی بھالو مٹی لے کے اور اس کو پھر اس طرح اچھی طرح آپس میں مکس کر کے اور سیل بن شاپروں میں ہم لوگ بھر دیتے ہیں تقیباً دو مہینے تین مہینے وہ اس طرح شاپروں میں بند رہتی ہے اور اس کے بعد یہ اس طرح یہ کمپوز کی شگر تیار کر لیتی ہے یہ ہمارے پاس کھال تیار ہے اس کو تقیباً دو مہینے ہو گئے ہیں پیکنگ کو تو اب ہم یہاں پہ یہ کرنے والے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو گھر میں اضافی جگہ ہے جو اوپن جگہ ہے جو اضافی جگہ ہے وہاں پہ ہم نے اپنی دکان کے لیے جو سبزیاں ہیں مختلف قسم کی جو بیلدار سبزیاں ہیں جس طرح حلوہ قدو ہے قدو ہے اس کے بعد کریلیں ہیں گیا توری ہیں ٹینڈیں ہیں کھیریں ہیں ان بیلوں کو لگانے کے لیے ہم نے شاپر بھر کے اور اس میں یہ بیج لگا دیں گے تو انشاءاللہ وقتن فوقتن ہم آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے یہ ویڈیوز بنا بنا کے آپ کو شیئر کریں گے کہ کون کون سے مرحلے ہم لوگ کیسے کیسے تیہ کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کمپوسٹ کو شاپروں میں بھریں گے اور اس کے اندر بیج لگائیں گے اور انیشلی ان کو ہم لوگ ان کی مفصوص جگہ پر رکھیں اور ان میں بیج لگا دیں گے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ جو کمپوسٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ اپنے شاپروں میں بھریں گے مگر اس سے پہلے ہم ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دو صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اچھا یہ ہم لوگوں نے شاپر ارنج کیے ہیں ان کی تقیبن کے چوڑائی ہے یہ آٹھ انچ چوڑائیں اور تقیبن بارہ انچ یہ لمبے ہیں اس میں ہم لوگ مٹی بھریں گے اور اس میں ہم لوگ نے یہ کیا ہے کہ یہ نیچے والی سائٹ پہ دو صراح کیے ہیں دونے سائٹ اپے آپ دیکھیں یہ دو دو صراح ہیں ان صراحوں کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس میں پانی دیں گے اس شاپر میں مٹی بھرنے کے بعد اس میں پانی دیں گے یہ ویسے اگر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو جو اضافی پانی ہوگا وہ ان صراحوں کی وجہ سے اس شاپر سے باہر نکل جائے گا اس سے پھر یہ ہوگا کہ پودے جو ہیں وہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے خراب نہیں ہوں گے ان کو فنگس نہیں لگے گی ان کو روٹ رات کی بیماری نہیں آئے گی اور پودے محفوظ رہیں گے ہم نے اپنے شاپروں کو بھرنا شروع کر دی ہے اس کو آپ مکمل طور پر اچھے طریق سے بھر لیں گے دو تین دفعہ آپ اس کو مٹی کو اچھے طرح پرس کرنے کے لیے اس کو دبا دیں گے اس طرح سے یہ مٹی جو ہے بلکل ٹھیک طریقے سے اس کے اندر پرس ہو جائے گی بھر جائے گی یہ جو مٹی ہے یہ جو محلول ہے یہ جو سوائل میڈیا ہے یہ بہت رچ قسم کا ہے بہت طاقتور ہے ہیولی فرٹائل ہے اس میں تمام طرح جو جائے ضروریات ہیں پودوں کی وہ بھی انشاءاللہ بہترین طریقے سے پوری ہوں گی اس سے سوائل میڈیا کی جو وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہے وہ بھی بہترین ہے یہ جلدی وطر نہیں اپنا سکھائے گا اور پودے یہاں پہ انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے گروہ کریں گے شروع میں تھوڑ سی مٹی بھرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح نیچے دو تین بار پٹک لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو خالی جگہ مٹی کے دلما باقی بچ جاتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے بھر جائے گی اور شاپر نیچے سے آپ کے خالی نہیں رہیں گے تو اس طرح جتنے بھی آپ کے شاپر ہیں جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے اتنی بھار لیں تو کچھ اپنی سبزیوں کا جو پورشن ہے وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اور کچھ ہمارا جو زیادہ حصہ ہے جو زیادہ بڑے تداد ہیں وہ ہم گاؤں میں لگائیں گے تاکہ ہمیں فوری طور پہ اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے تو ہم یہیں سے توڑ کے بھی اپنے جو کسٹومرز ہیں ان کو تازہ سبزی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور باقی روٹین میں انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں سے لے کر آئے کریں گے تاکہ ہمارے جو کسٹومرز ہیں ان کو فریش سبزی ملے تازہ سبزی ملے جس میں پیسٹی سائٹ کا کمیکل کھادوں کا کم سے کم استعمال کیا بہو دوستو شاپرز ہمارے بھر گئے ہیں ابھی ہم ان کو دوار کے ساتھ ترطیب کے ساتھ رکھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ جتنے بھی ممکن ہو دس پندرہ بیس شاپرز ہم روزانہ کی بنیاد پہ بھریں گے کیونکہ روٹین میں باقی بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں تو ظاہر ہے سارا کام ختم نہیں ہوگا تو ان کو اس طرح سے آپ نے لگانے کہ شاپرز گریں بھی نہ اور بلکل ترطیب کے ساتھ رکھے جائیں یہ کیونکہ بیلے ہم دوار کے ساتھ چڑھا دیں گے اس لئے ان کو بلکل دوار کے ساتھ لگا کے جوڑ کر رکھا جا رہا ہے ان کو اچھا جی یہ بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہلوہ قدو پیٹھا قدو اس کے بیج ہیں اور یہ ہائیبرڈ بیج ہیں اس سے انچالا پیداوار اچھی ہوگی اور یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک شاپر کے اندر دو دو بیج لگانے ہیں تاکہ بعض اوقات اگر کسی بیج میں کوئی نقص بھی ہو تو ہمارا جو شاپر ہے وہ ضائع نہ ہو ایک یہاں پر جو مزید کی چیز آپ کو بتائیں کہ یہ جو بیج ہوتے ہیں ان کی گہرائی کتنی رکھنی چاہیے یہ جتنا اس بیج کی لمبائی ہے یہ یہاں سے لے کے اس کونے تک جتنی لمبائی ہے اس سے دگنا یہ تین گناہ گہرائی میں آپ نے اس کو دبانے تاکہ اس کے اوپر اچھے طرح سے مٹی آ جائے گی اور اس کو اگنے میں آسان ہی ہوگی تو یہ دو دو بیج آپ ان کی جو ٹاپ ہیں وہ اوپر سے ان کو پکڑ لیں اور یوں جو ہے آپ گہرائی میں کر کے ان کو دبانے گے یہ دیکھیں یہاں پر اوپر یہ آپ کو بیج دکھائی دے رہے ہوں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ اتنی گہرائی میں آپ نے دو دو جو بیج ہیں وہ ان کے لگا دینے ہیں حلوہ قدو کی کیونکہ سیل کم ہوتی ہے کم لوگ اس کو شوق رکھتے ہیں تو ہم نے چند پودے جو ہے وہ لگانے ہیں اس کے حلوہ قدو کے باقی پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو باقی فصلے ہیں جو باقی سبزی ہیں وہ لگائیں گے انشاءاللہ تو چھے شاپر جو ہے بلکہ ہم لوگ یہ دس شاپر کر لیتے ہیں دس شاپر انشاءاللہ آج ہم یہ حلوہ قدو کے لگا دیں گے اور پھر اسا روزانہ کی بنیاد پہ شاپر بھرنے کے بعد ہم ان میں مختلف جو سبزی ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بیج لگا دیا کریں گے تو ہر شاپر کے اندر دو دو بیج آپ دیکھیں یہ لگ رہے ہیں یہ یہاں تک جو ہے ہمارے بیج لگی ہیں اس کے اندر اب ہم ان کو ہلکا 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 ڈھام دیں گے اس طرح زیادہ اس کو ڈھامنے کی ضرورت نہیں ہے جو آس پس مٹی پڑی ہوئی ہے اسی سے آپ ان کو ہلکا ہلکا ڈھام دیں گے یہ کیونکہ بہت ہی فرٹائل مٹی ہے اس کو کوئی اضافی خاندوارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مٹی یہ رنگت سے آپ دیکھ لیں بلکل یہ بلیک اور کالی سیاہ مٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کالی سیاہ مٹی کا مقصد یہ ہے جو علامت ہے وہ یہ شو ہوتی ہے کہ یہ مٹی جو ہے اس میں اورگینک میٹر بہت زیادہ ہے اس میں کاربن کی مقدار بہت زیادہ ہے اور جو دیگر غزائی ضروریات یہ غزائی جو منرلز ہوتی ہیں وہ یہ ان سے بلکل بھرپور ہے اس میں انشاءاللہ ہمیں بلکل بھی جو سنتھیٹک ایفرٹیلائزر ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اچھا جی یہاں پہ ابھی آپ کو بتائیں کہ ہمارے جو شاپر ہیں وہ بھرے جا چکے ہیں اور ہم نے اس میں جو ہے بیج لگانے کے بعد اور پانی ان کو دینا ہے مگر پانی ہم کون سا دیں گے ہماری بکریوں کے پینے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس کو ہم لوگ ضائع نہیں کرتے کیونکہ پانی آپ کا پتہ ہے کہ قدرتی نعمت ہے قیمتی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو بکریوں کا بچاوا پانی اور اس میں ہم نے ان کا جو پشاب ہے وہ بھی شامل اس میں کرنا ہے اور یہ شاپر بننے کے بعد یہ ہاتھ گندے ہوئے میں یہ بھی ہم نے پانی ضائع نہیں کرنا بلکہ اس ہی پانی کے اندر ہم نے ان ہاتھوں کو بھی دھو لینا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جو پانی ہوگا یہ انشاءاللہ بھرپور طاقتور ہو جائے گا اور فصلوں کو یا ہماری جو سبزیاں ہیں ان کو ہمیں اضافی جو خاد ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی شاپ پہ یا اپنے کسٹومرز کو جو بھی سبزی وغیر پروائیڈ کریں گے وہ انشاءاللہ قدرتی طور پر پلی ہوئی ہوگی قدرتی خادوں سے انشاءاللہ گروہ کی ہوگی کسی بھی قسم کی کیمیائی خاد یا کیمیائی سپریج ہیں وہ ہم اس میں سنوال نہیں کریں گے دوسرا آپ کو دکھائیں کہ یہ ان کو پانی دینے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا جگھاڑ کیا ہے یہ عام جو سوف ڈرنکس کی بوتلز ہوتی ہیں ان کو ہم نے لے لیا اور یہ اس کا جو ڈھکا نے اس میں ہم نے یہ سات آٹھ نو قسم کے سراح کر لیا اس سے یہ کہ یہ ہمارا شاور بن جائے گا اور ہمیں اپنی سبزیوں کو پانی دینے میں آسانی ہوگی تو اس بوتل کو پہلے بھار لیتے ہیں پہلے بلکہ اس کو اچھے طرح مکس کر لیتے ہیں تاکہ سارا جو پانی ہے وہ اپنے سے نیچے مکس ہو جائے اور اب ہم اس سے اس بوتل کو بھار لیں گے تاکہ ہمیں پھر اپنے پودوں میں شاور کرنے میں آسانی ہو تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ جتنا ایکنومکلی جتنا کم خرچہ ہم لوگ کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار لے لیں یہ دوسرے کسانوں کے لیے بھی ایک طرح کی ایگزامپل ہے مشہل راہ ہے کہ کس طرح وہ لاکھوں کروڑوں پر خرچ کر کے جو فصلیں اگاتی ہیں ان کے بنسبت کم خرچے پر فصلیں اگا کے اور بہترین منافع کما سکیں تو یہ بوتل ہم نے پانی کی بھر لی ہے اور اس پر ڈھکنا لگا دی ہے تو ابھی جو ہم نے بوتل پہلے پانی کی بھر کے رکھی ہوئی تھی اس سے ہم اس کو پانی دے دیں گے اور کیونکہ مٹی جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ کافی مویس تھی کافی نمی اس میں موجود تھی اور یہ دیکھیں جیسے ہم اس میں پانی بھر رہے ہیں فوری طور پر پانی نیچے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے یہ پورس ہے اس میں مسام بہت زیادہ ہے اس میں پانی کی ونٹیلیشن بہت زیادہ ہے جو بھی اضافی پانی ہوگا وہ آٹومیٹک طریقے سے نیچے چلا جائے گا تو پانی اس میں شاپروں کے اندر کھڑا نہیں ہوگا تو تھوڑا تھوڑا پانی آپ اس کو دے دیں گے تاکہ جو بیج ہم نے لگایا ہے اس کے اردگر جو مٹی ہے وہ اسے اچھے طرح چمٹ جائے اور پھر ہمارا جو بیج ہے اس کو مناسب مقدار میں جو حرارت ہے جو اندھیرہ ہے اور جو باقی لوازمات ہیں اس کے اگنے کے وہ جیسے اس کو انشاءاللہ ملیں گے تو فوری طور پر اپنے گروڑ شروع کر دے گا تو ہم نے کوئی بھی یہاں پر اضافی خرچہ نہیں کیا بلکہ جو ویسٹ چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے فارم میں انہیں کو استعمال کر کے اور ہم یہاں پر جو سبزی وغیر ہے اس کو اگا رہے ہیں ٹھوٹ اپنے ڈی؟ ہم نے پانی دے دی ہے اور یہ آہستہ سے کر کے جو نمی ہے وہ اس مٹی میں نیچے سرائت کرتی جائے گی پینیٹرٹ کرتی جائے گی اور انشاءاللہ جہاں تک ہمارا بیج گہرہ میں موجود ہیں وہاں سے وہاں دو سے تین ہی تک پانی کی جو نمی ہے وہ آہستہ سے کر کے پہنچ جائے گی اور ہمارے جو بیج ہیں ان کو اگنے کے لیے بہترین اور ساسگار محول انشاءاللہ وہ فوری طور پر دستیاب ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور دوستوں اور عزیزوں کی معلومات کے لیے شیئر بھی کر دیں موسیقی